پتہ ہے عمران خان نے کونسی غلطی کی ہے ایسی غلطی کی ہے جس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ وہ بھی تک زندہ ہے یہ وہی غلطی تھی جو ذرف کار علی بھٹو نے شاہ فیصل نے صدر صدام کنل کذافی نے کی تھی پتہ ہے وہ غلطی کنسی ہے وہ غلطی ہے پیٹرو ڈالر کا خاتمہ کرنا اور انٹرنیشنل لیول پہ بینل اقوامی لیول پہ اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت کرنا جس سے پیٹرو ڈالر ختم ہو جائے گا جس دن پیٹرو ڈالر ختم ہو گیا اس دن ایسے استمجھ لو کہ امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور ڈالر پیٹرول پہ چلتا ہے تو پیٹرول تقریباً مسلمان ملکوں کے پاس ہے اس وقت عراق میں لیبیا میں اور سعودیہ میں تھا پیٹرو ڈالر کے خاتمے کے لیے عمران خان نے جو سب سے پہلا قدم اٹھا جا تھا وہ پہلا قدم تھا کہ چین کے ساتھ موہدہ کیا کہ ہم اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے جس کی وجہ سے امریکہ خاموش رہا وہ یہ تھی کہ کم سے کم پیٹرول کا تو کوئی تجارت اپنی کرنسی میں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ڈالر پیٹرول کے سر پہ چلتا ہے نا تو جس دن عمران خان نے روس کے ساتھ موہدہ کرنا چاہا پیٹرولیوم کا تو امریکہ اس نے اندر کے غدار اندر کے ساتھ مل کر عمران خان کو ہٹوا دیا اور حتیٰ کہ مرمانے کی کوشش کی چھے وہ قدم تھے جن کی وجہ سے عمران خان کو پہلے لیڈروں کی طرح مار دیا جانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک زندہ ہے باوجود کہ کئی حملے ہو چکے ہیں اور دوسری سب سے بڑی غلطی پتہ کون تھی ہے دوسری سب سے بڑی غلطی وہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ حدہ بلاک بنانا مسلمانوں کو اجاگر کرنا جو عمران خان نے غلطی کی تمام مزرائق خارجہ جو امت مسلمہ کے ہیں وائی سی کو یہاں پاکستان میں بلایا پاکستان میں بلا کر ان سے خطاب کیا کہ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ اللہ حدہ بلاک بنائے اور امت مسلمہ کا اللہ حدہ بلاک بننا یہ تو سیدھا امریکہ کے لیے موت ہے کیونکہ امریکہ کی سپر پاور اور اس دن ختم ہو جائے گی جس دن امت مسلمہ نے مل کر ایک الہدہ بلاک بنا لیا کیونکہ امت مسلمہ کے جتنے بھی ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ وسیل ہیں ان وسیل کی وجہ سے وہ خود مختار ہو جائیں گے اور امت مسلمہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی سپر پاور بن جائے گی پوری دنیا کو لیٹ کرے گی یہی وہ ڈر ہے جس کو لے کر امریکہ کبھی بھی امت مسلمہ کو بلکہ پور یورپ اور کافر مل کر کبھی بھی امت مسلمہ کو ایک بلاک پر اکٹھا نہیں ہونے دے گی جو بھی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیے جائے گا چاہے وہ اپنوں کے دریئے چاہے وہ بہر کے دریئے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا لیکن امران خان نے احترک کرنے کی کوشش کی تو آج بھی زندہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے یہ بہت بڑے گناہ تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت بڑے جو لیڈر ہیں وہ پہلے مارے جا چکے ہیں یہ تو خوش قسمتی ہے کہ امران خان ابھی تک زندہ ہے موسیقی